السلام علیکم every one, welcome to my channel, welcome to another vlog آج کے vlog میں میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ بچوں کے براؤٹ اپ کے بارے میں کہ بچوں جو بچے مس بھیہیف کرتے ہیں ان کو کیسے ٹرین کیا جائے کیسے ٹیکل کیا جائے اور ان کو کیسے صدار آ جائے ٹھیک ہے میرا ان سب باتوں کا آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کا مقصد صرف یہی ہے I have three kids جس میں سے میری دو جو بیٹیاں ہیں ایک پانچ سال کی ایک چھ سال کی ہے ان کو میں نے جیسے ہی وہ پیدا ہوئے میں نے اور میرے ہزمن نے ہم دونوں نے مل کے کس طرح ان کو پالا اور کس طرح ان کو ٹرین کیا کہ الحمدللہ میرے بچے کبھی انہوں نے زد نہیں کی ہم ان کو easily کسی بھی چیز پر منا لیتے ہیں انہوں نے کبھی کسی ایک ساتھ میں misbehave نہیں کیا اور جھوٹ بولنا نہیں ہم لوگوں نے بچوں کو سکھایا ہوا اور باتمیزی نہیں کرنا سکھایا ہوا تو یہ سب چیزیں life کے experience کے حساب سے ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور ابھی میری ایک تقریباً ڈیٹ سال کی بیٹی ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ انہی چیزوں پر ٹرین کرنا شروع کر دیں گے تو آج ہم ڈسکرس کریں گے کہ بچے جو misbehave کرتے ہیں ان کو کس نہ ٹیکل کیا جائے misbehave میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ misbehave کس کس طرح کا ہوتا ہے تو misbehave میں آ جاتی ہیں بات کہ بچے بات نہیں مانتے آپ ان سے کوئی بھی بات کہہ لیں وہ آپ کی بات کو سمپل نو کہہ دیتے ہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں یا آپ ان سے کوئی کام کرنے کو کہیں وہ کرتے نہیں ہیں اس کو کس طرح ٹیکل کیا جائے اس کے بعد misbehave کرنا like بتمیزی کرنا کسی کے سامنے یا آپ کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ اکثر بچے بتمیزی کرتے ہیں یا کسی کے سامنے پیرنٹس کے ساتھ کرتے ہیں یا کسی اور بڑے سے چھوٹے سے کرتے ہیں بتمیزی تو اس کو کس طرح آپ نے ٹرین کرنا ہے اور کس طرح آپ نے شروع سے ہی گھر میں کچھ ایسی habits لے کے آنی ہے جس کی وجہ سے آپ کے بچے ان چیزوں کو نہ دیکھیں بتمیزی کو انہوں کو پتا ہی نہ ہو کہ بتمیزی اس طرح کی ہوتی ہے اس کے بعد بچے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں وہ دوسرے بچوں کو مارتے ہیں بڑوں کو بھی اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے پیرنٹس کو بھی جب ان کو گسہ آتا ہے تو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کو مارتے ہیں چیزیں چھینتے ہیں مطلب بچوں کا وائلنٹ بیہیوئر ہوتا ہے تو اس کو کس طرح ٹیکل کیا جائے اور اس کے علاوہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں بولتے وقت بتمیزی کرتے ہیں اگر ان کا اتنا وائلنٹ بیہیوئر نہیں ہے لیکن ان کی بولنے سے لگتا ہے کہ یہ بتمیزی ہے ان کو کچھ باتیں ایسی نورمل لگتی ہیں جو کہ دوسروں کو ایسی باتیں نورمل نہیں لگ سکتی تو وہ ہم لوگوں نے کس طرح بچوں کو ٹرین کرنا ہے تو یہ تھا میجر چار ایلیمنٹس جو بتمیزی میں شامل ہوتے ہیں تو اب پلان کیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے بچوں کو اگر آپ نے صدھارنا ہے بچوں کو اگر آپ نے ٹرین کرنا ہے آپ کا مقصد ایک ہزمنٹ وائف یا ایک پیرنٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں میں اچھی چیزیں ڈال دی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ acceptable ہو سب سے main چیز ٹھیک ہے اس کے بعد acceptance کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ کسی کے بھی گھر جائیں لوگ کے ہاں بھی یہ اچھے لوگ ہیں ان کو دوبارہ بھی invite کرنا چاہیے گھر والے بھی avoid نہ کریں آپ کے بچوں کو یا یہ نہ کہنا شروع کریں یہ تو بتمیز ہے اس سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے یہ اپنے بچوں کو دور رکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہے acceptance دوسرا یہ کہ آپ کا بچہ ideal ہونا چاہیے ideal نہ صحیح لیکن ایک اچھا بچہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کو اسے problem نہ دوسرے کہیں کہ اس میں اچھی چیز نہیں ہے ہم بچے کو جتا مرضی لاد پیار کرنے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے لاد پیار کرنے سے بچے بگڑتے ہی ہیں ان کو train کرنا پڑتا ہے انہیں ٹوکنا پڑتا ہے ان کو روکنا پڑتا ہے لیکن ان سب چیزوں کو کرنے کے کچھ ways ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ اس کو discuss کریں گے تو plan یہ ہے کہ سب سے پہلے husband wife کی آپس میں discussion ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچے میں کون کون سی qualities چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ یہ کرے اور یہ یہ نہ کرے آپ لوگ بیٹھ کے discuss کریں ٹھیک ہے ہم لوگ فضول باتیں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں جھگر رہے ہوتے ہیں discuss کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو کرنے والی باتیں ہوتے ہیں ہم وہ نہیں discuss کرتے تو بہترین حال یہ ہے کہ husband wife مل کے بیٹھیں اور وہ آپس میں discuss کریں کہ بھی آپ مجھے بتائیں کہ ایک اچھے بچے کی کیا qualities ہونی چاہیے اس کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس کو ایک paper پر لکھ لیں آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے اب اپنے بچے میں کونسی چیزیں ٹھیک کرنی ہے کونسی چیزیں اس میں سے minus کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب کچھ لوگ تو رہتے ہیں separate ٹھیک ہے ان کے لیے بچوں کو train کرنا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ separate family system میں یہ ہوتا ہے کہ parents صرف کا impact ہوتا ہے بچوں پر کہ وہ کسی بھی چیز سے روک ٹوک کر سکتے ہیں مار سکتے ہیں ڈان سکتے ہیں سزا دے سکتے ہیں کوئی تیسرا person اس میں involve نہیں ہوتا کوئی تیسرا person interfere نہیں کرنے والا ہوتا لیکن joint family میں دو مسئلے ہوتے ہیں ایک تو بڑے ٹھیک ہے کہ بڑے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو اگر ڈانٹیں تو نانا نانی دادا دادی کہہ دیتے ہیں نہیں ڈانٹیں ٹھیک ہے بچوں کو sport مل جاتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس situation میں آپ نے بچوں کو اپنے بند کمرے میں آپ سمجھائیں کہ بھی ہم چاہتے ہیں آپ میں یہ یہ qualities اس پہ ہم compromise نہیں کریں گے اگر آپ یہ یہ کام کریں گے تو آپ کو سزا ملے گی آپ کو ڈانٹ پڑے گی یا ہم آپ سے نراز ہو جائیں گے ٹھیک ہے بچے کے لیے یہ بڑا matter کرتا ہے کہ اس کے parents اس سے نراز ہو جائیں اس سے بات نہ کریں ٹھیک ہے اس کے لیے بڑی ایک different چیز ہوتی ہے یا آپ بچے کا کوئی فائدہ بن کر دیں کہ اگر آپ یہ حرکت کریں گے تو ہم آپ کو ٹی وی نہیں دیکھنے دیں گے آج یا ہم آپ کو goodies نہیں دیں گے ہم آپ کو کو کوئی چیز کھانے پینے والی نہیں دیں گے like جو بچے کے entertaining ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بات بڑوں کو ہم منہ نہیں کر سکتے joint family system میں ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ نہیں آپ ہمیں ہمارے بچے کو sport نہ کریں یا آپ ہمارے معاملے میں نہ بولیں ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اس وقت آپ چھپ کر جائیں اس situation میں آپ کوئی بھی mess create نہ کریں کوئی problem create نہ کریں ٹھیک ہے جب وہ آپ کو سننے کی position میں ہو جب بچہ اچھے mood میں ہو تو اس کو سمجھانا شروع کریں کہ آپ نے یہ بات کی تھی مجھے اچھی نہیں لگی تھی یا آپ اپنے بچے سے کہیں کہ آئندہ اگر آپ ایسا کریں گے تو میں آپ سے بات نہیں کروں گی تو یہ بچے کے لیے کافی alarming ہوگا بچے کے لیے کافی بری بات ہوگی کہ اگر اس کی ماما اس سے بات نہیں کریں گے یا اس کے بابا اس سے بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی joint family system میں آپ نے کس طرح اپنے بچوں کو tackle کرنی ہے دوسری بات joint family system میں یہ ہوتی ہے کہ اگر بڑے sport نہیں کر رہے ہیں یا of course گھر کے بڑے بچوں کو بتمیزی کرنا تو نہیں سکھاتے لیکن بچے joint family میں دوسرے بچوں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس چیز پر control کرنا ہے اپنے بچے پر نظر ضرور رکھیں گھر کے کام important ہیں لیکن آپ کے بچے کا جو growing period ہے جو آپ کے بچے کی تربیت کا period ہے ٹھیک ہے شروع کے پانچ چھے سات سال ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہیں اگر یہ خراب ہوگے تو پھر آپ کی پوری life خراب ہو جاتی ہے پھر آپ کا بچہ بتمیز ہو جاتا آپ کا بچے کا پھر کوئی اچھا character نہیں رہتا اس میں اچھی بات ہی نہیں رہتی تو آپ نے اول تو اس کو focus کرنا ہے اگر بچہ کسی سے کچھ سیکھ رہا ہے تو کوشش کریں اسے اپنے کمرے میں سمجھائیں کہ آپ نے یہ حرکت نہیں کرنی آپ نے یہ بات نہیں کرنی ہم آپ سے again وہی بات کہ نراز ہو جائیں گے اچھا اس میں ایک بات میں آپ سے کہوں گی کہ کبھی بھی بچوں کو یہ نہیں کہنا آپ نے کہ وہ بڑا غلط ہے یا اگر بچہ کسی سے گالی دینا سیکھ رہا ہے کسی بڑے سے گھر میں کچھ ہو سکتے ہیں ایسے لوگ یا کسی سے کوئی بتمیزی کا word سیکھ رہا ہے ٹھیک ہے یا کسی بچے سے سیکھ رہا ہے آپ نے کبھی بھی بچے کو یہ نہیں کہنا کہ وہ person غلط ہے دادا غلط ہے یا چچا غلط ہے یا تائیما غلط ہے یا پوپو غلط ہے ٹھیک ہے بچوں کو کبھی feed نہیں کرتے نفرت بچوں کے اندر بچوں کو کبھی نہیں بتاتے کہ یہ person غلط ہے جب بچے بڑے ہوتے ہیں وہ خود ہی سیکھ جاتے ہیں کون اچھا ہے کون بور ہے بچے خود ہی judge کر لیتے ہیں اگر آپ نے ان کی roots اچھی بنائی ہو ٹھیک ہے اور یہ کام کرنے سے بچے بتمیز ہو جاتے ہیں بچے ان لوگوں کو موہ پہ بھی کہنے لگ جاتے ہیں کہ ماما کہتی ہیں کہ آپ ایسے ہیں یا آپ تو ایسے ہیں ٹھیک ہے تو کبھی بھی بچوں کو کسی specific person کے بارے میں feed نہیں کرنا آپ نے کہ وہ گندہ ہے یا بورا ہے ٹھیک ہے آپ نے کہنا ہے یہ habit بوری ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ کے بچے کی personality پہ کوئی غلط impact نہیں پڑے گا اور کوئی بڑا بھی اس کی نظر میں برا نہیں ہوگا ٹھیک ہے جب آئیسا آئیسا بچے بڑے ہوتے ہیں وہ خود ہی پھر سیکھ جاتے ہیں کون اچھا ہے کون بور ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بہت زیادہ important ہیں یہ تھا plan کہ اگر آپ separate family میں رہ رہے ہیں تو آپ نے کس طرح آپس میں مسئلے کرنے ہیں solve کہ ہمارے بچے میں کیا qualities ہونی چاہیے تو joint family میں بھی اس طرح کچھ مسئلے شاید آپ کے کام ہو جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم آتے ہیں ہمارے points کی طرف کہ بچے کی بتمیزی کو ہم نے کیسے ختم کرنے تو سب سے پہلے بچے کیا ہوتے ہیں کچھ بچوں کو عادت ہوتی ہے وہ shout کرتے ہیں ٹھیک ہے shout آپ کس طرح کریں گے بچہ وہ ہی کرے گا جو وہ اپنے بڑوں کو اپنے پیرنٹس کو کرتا ہوا دیکھے گا ٹھیک ہے کبھی ایسے نہیں ہو سکتا آپ برا کام کر رہے ہوں تو آپ کا بچہ اچھا بنے یہ بہت rare ہے لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے اگر آپ نے اپنے بچے میں اچھی qualities پیدا کرنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ایک اچھا mannered فرما بردار بچہ بنے تو سب سے پہلے آپ کو خود وہ کرنا پڑے گا آپ نے کوشش یہ کرنی ہے بچے کے سامنے کبھی بھی husband wife ایک دوسرے پہ shout نہ کریں آپ لوگ مل کے یہ بنا لیں اصول ٹھیک ہے کہ husband wife کو کس طرح آپس میں جو بھی مسئلہ ہو بچوں کی غیرموجودگی میں حل کریں بند کمرے میں حل کریں بچوں کے سامنے ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھانا یا ایک دوسرے کے ساتھ بھت نمیزی کرنا یا ایک دوسرے پہ چلنانا اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ظاہری بات ہے ہمارے گھروں میں اکثر میڈز وغیرہ ہوتے ہیں servants ہوتے ہیں اپنے servants پہ کبھی servants پہ کبھی نہیں چلنائیں کبھی نہیں سونسی آواز میں بات کریں آپ ہمیشہ servants سے بھی اچھے طریقے سے بات کریں اگر آپ کے servants خراب ہیں کام نہیں کرتے یا لیزی نیس دکھاتے ہیں آپ servant بدل لیں لیکن کوششیں کریں انہیں پیار محبت سے deal کریں میں نے اپنے بچوں کو ہم نے میرے اور میرے husband نے اپنے بچوں کو سمجھایا ہے کہ آپ ان کو ان کے نام سے نہیں بلا سکتے کام کرنے والی آپی کو ٹھیک ہے نہ آپ نے کام کرنے والی کہنا ہے ٹھیک ہے آپ ہی کہنا ہے ان کو یا آنٹی کہنا ہے ان کو ان کی respect کرنی ہے ان سے آپ کر کے بات کرنی ہے تو تڑا کر کے بات نہیں کرنی ٹھیک ہے اور آپ نے ان پر میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کے بچے میرے پہ بہت چلاتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ میرے ہے یہ servant ہے ماما بابا ان پہ چلاتے ہیں تو ہمارا بھی رائٹ ہے تو آپ نے اس چیز کو avoid کرنے ٹھیک ہے بچوں کو جو سکھانا ہے پھر آپ نے خود بھی implement کرنے اس پہ اس کے بعد other kids آپ نے other kids پہ بھی نہیں چلانا parents کو آپ کسی بھی ڈانٹے نہیں کہیں پیار سے respect دیں تو آپ کو respect ملے گی ٹھیک ہے تو آپ دوسرے بچوں کے ساتھ بھی politely behave اگر کریں گے آپ کے family والے بچوں کے ساتھ محلے والے بچوں کے ساتھ تو آپ کے بچے بھی پھر politely behave کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے بچے سے بھی آپ نے first of all یہ تو طرح اپنے گھر سے نکال لیں آپ ہمیشہ ایک دوسرے کو آپ کہہ کے بلائیں آپ بہن بھائی ہیں ماں بھائی ہیں husband wife تو زہری بات wife آپ کہہ کے بلائیں لیکن بہت سے husband ہیں وہ تم تو کہہ کے بھی اپنی wife کو بلا دیتے تو اپنے بیچ ایسا environment رکھیں وہ husband جو مجھے سن رہے ہیں کوشش یہ کریں کہ وہ بھی اپنی wife کو آپ کہہ کے بلائیں کیونکہ ایسے یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی زندگی جسے انسان کا relation اچھا بنتا ہے اور آپ پیار محبت بڑھتا ہے آپ عزت کیونکہ پیار اتنا شاید important ہوتا جتنی important عزت ہوتی ہے تو ہر انسان کو عزت چاہیے ہوتی ہے لیکن عزت کا اصول اس کے بعد دوسرا point ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو ایک دوسرے کے اگلین سپورٹ نہیں کرنا یہ husband wife کے درمیان کی بات ہے کہ آپ میں شاہ اٹھنی کرنا تو کہ نہیں بلانا اس کے بعد دوسرا point ہے کہ آپ نے آپس میں یہ تیہ کر لیں جب مدر بچے کو ڈانٹ رہی ہو چاہے آپ غلط بات پہ بھی ڈانٹ رہے ہیں لیکن اس وقت فادر کبھی بچے کو سپورٹ نہ کرے اکیلے میں کہہ دیں بھئی آپ نے اس بات پہ دانٹا ہے یہ ڈانٹنے والی بات نہیں بنتی آئندہ آپ ایسا نہ کیجئے گا اگر husband ڈانٹ رہے ہیں کسی بچے کو کسی بات پہ تو اس کے سامنے یہ نہ سوچ کہیں کہ نہیں ڈانٹیں آپ غلط کر رہے ہیں ایسے بچہ کیا فیل کرے گا کہ ماما یا بابا یا تو جس نے مجھے سپورٹ کیا وہ اچھا انسان ہے تو بچہ ایک تو بات نہیں مانے گا بات بات نہیں اس کو سپورٹ ایک دوسرے کے سامنے ہاں اگر آپ دیکھیں ایک ایوینٹ ہوا ہے ہزبینٹ نے کسی غلط بات پہ ڈانٹ دیا بچے کو یا وائف نے اکیلے کمرے میں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا تھا تو وہ آپ کا سوٹ مسئلہ ہو جائے گا ایک دوسرے کے اگینس آپ نے بچے کے سامنے بچے کو سپورٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مارنا اکثر بچوں کی عادت ہوتی ہے مارنے کی وہ کس طرح کام کی جائے یا وہ کس طرح ختم کی جائے بچے جو ہوتے ہیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں ابھی چھوٹے ہوتے ہیں ان کو چلتے وقت لگے تو ہم نے زمین کو مارنا شروع کر دیا کہ اس کو اچھا لگے یا ہم نے فنیچر کو مارنا شروع کر دیا جس چیز سے بچے کو چوٹ لگی اس کو مارنا شروع کر دیا ایسے بچے میں ایک نیگٹیو پوائنٹ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مارنا is نورمل اور بچے کی جو نیچر ہے اس میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جب کسی چیز کو ماریں گے پھر ہمیں سکون ملے گا ہمیں اچھا لگے گا کہ مارنا is good مارنے سے گسہ اترتا ہے یہ بہت بری چیز ہے اس کو بلکل آپ نے ختم کرنا ہے آپ نے شروع سے بچے مارتی تھی پہلے زینب جو میری بڑی بیٹی تھی تو اس کو کبھی مارنا پڑ جاتا تھا کیونکہ اس نے بہت ننگ کیا ہو ہے تو اور وہ پہلا میرا بچہ تھا تو اس کو مارنا پڑا فاطمہ کو اتنا نہیں مارنا پڑا لیکن پھر میں نے بھی یہ سیکھا کہ مارنے سے نہ ماریں اس کے بعد مارنے کو انکریج نہ کریں اگر آپ کا بچہ کسی بہن بھائی کو مار رہے تو آپ نرازگی والا مو بنا لیں آپ گصہ ہو جائیں آپ کہیں نہیں this is not good اس سے کہیں کہ اب آپ اس کو سوری کریں تاکہ بچہ جب سوری کرے گا تو پتا پڑے گا ہر دفعہ ماروں گا تو ماما نراز ہو جائیں گی تو اس طرح بچے کو کبھی بچہ اپنے بہن بھائی کو مار رہے کسی دوسرے پرسن کو مار رہے کسی کزن کو مار رہے تو ہمیشہ اس کو انکریج نہ کریں یہ آپ نے اچھی بات نہیں کی یہ بوری بات اس کے بعد آپ بات آ جاتی ہے اور آپ نراز اس سے ہو جائیں اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بچوں کو سکھائیں کہ اللہ نراز ہوتے ہیں اگر ہم کسی کو ماریں گے یہ تو غلط بات ہے اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں اللہ تو آپ کو کوئی فرینڈ نہیں بنے گا تو اس طرح بچے کو تھوڑی فیلنگ آنا شروع ہو جائے گی کہ مار is not a good thing it's bad thing تو اس طرح بچے جو ہے آپ کا track پہ آ اور جو بچے ابھی پیدا ہوئے ہیں چھوٹے ہیں ایک سال کے ہیں ڈیٹ سال کے ہیں تو ان کی تربیت ایسے ایسے ہونا شروع ہو جائے گی اور اگر جوائن فیملی میں آپ رہتے ہیں تو آپ کے بچے نے کسی کو مارا رہا ہے تو کسی کوئی بڑا کہہ رہا ہے کہ نہیں ڈانٹے کوئی بات نہیں بچے کو سپورٹ مل رہے ہیں فادر سپورٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ یہی بچے سے کہیں اس ہیں ہمارے پیرنٹ تو وہ اس چیز پہ بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں کہ ہاں نہیں ماما نہیں نراز ہونے چاہیے بابا نہیں نراز ہونے چاہیے اس کے بعد اکثر بچوں کو عادت ہوتی ہے کہ سنیچ کرنے کی چیز نہیں ٹھیک ہے کسی سے کوئی ٹوئی سنیچ کر لیا کھانے والی چیز نیچ کر لی تو اس سے کس طرح بچا جائے سب سے پہلے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جیسے آپ کا بچہ ایک سال کا اور ہے اسے بتائیں ایک سے ڈیڑھ سال کے بچے کو تھوڑی سال کے بچے کو تھوڑی سمجھ آتی ہے آج کل تو پوئیمز بھی ایسی بڑی آگئی ہے تو کوشش یہ کریں بچے کو سکھائیں شیئرنگ کرنا اچھی بات ہے آپ ایک دوسرے کو چیزیں لے دیں ٹھیک ہے اب یہ تو ہو گیا آپ کے بچے تک کہ آپ نے بچے کو شیئرنگ سکھا دی لیکن جو ایک ہو سکتا دوسرے بچے کو شیئرنگ کی عادت نہیں ہو اب آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے کہ آپ نے بھی شیئرنگ کرنی ہے اس situation میں آپ نے بچے سے کہنا ہے جو چیز آپ کی نہیں ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں چاہیے آپ نے نہیں لینی کسی کی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں چاہیے آپ کو جو چاہیے ہم سے مانگے اب یہ تو ہو گیا وہ آپ سے مانگے گا بچہ اب بچے کو ہر چیز تو نہیں آپ نے دینی جو چیز کھانے پینے والی ہے وہ دی جا سکتی ہے لیکن کوئی ٹوئے ہو سکتا ہے اس situation میں آپ کیا کریں گے پھر آپ یہ کہیں کہ ہم آپ کو لے کے دیں گے لیکن بچے کو کبھی بھی کوئی چیز نہ فورا نہ لے کے دیں اس کو تھوڑا ڈیلے کریں اسے ٹارگٹ دیں کہ اگر آپ اچھا کام کریں تو آپ کو لے کے دیں گے اگر آپ اچھے بچے بنیں گے تو آپ کو لے کے دیں گے تو ماما آپ کو سب کچھ لے کریں گے اور کبھی بچے سے یہ وعدہ نہیں کرنا کہ آپ کو سیم چچا کی بیٹے جیسی چیز آپ کو لے دیں گے یا تایا کے بیٹے جیسی چیز لے دیں گے اس طرح یہ ہوتا ہے کہ بچے کو عادت پڑ جاتی ہے ہر کسی کے پاس چیز ہے مجھے وہ چاہیے آپ اسے ٹرین کریں اگر آپ یہ چیز واپس کر دیں گے تو میں آپ کو ٹوئے لے دوں گی لیکن کوئی دوسری چیز ٹھیک ہے وہ آپ نے جب بھی آپ اس موڈ میں ہو یا آپ پیسے ہوں جب آپ چاہتے ہیں کہ اب ہم اپنے بچے کو چیز یا کوئی ٹوئے لے دیں پھر آپ نے اس کو ساتھ لے جائیں اس کو یہ آپ بتا دیں اور اس کو کوئی ٹوئے لے دیں ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ جو سب لوگوں کے پاس چیز ہے وہ یہ آپ نے اپنے بچے کو بھی لے کے دینی ہے جس پہ وہ ضد کار رہا تھا بچے تو کسی بھی چیز پر اٹریکٹ ہو جاتے ہیں بچوں کو بہلانا بہت آسان ہے بچوں کی توجہ جو ہے ایک چیز سے دوسری چیز میں مائل کرنا یہ بہت آسان ہوتا اور بچے مان بھی جاتے چیز کو دیکھ دوسری اٹریکشن کو دیکھ تو بچے مان جاتے اس طرح آپ نہیں کرنے کوشش یہ کریں کہ تارگیٹ ان کو دیں انہیں یہ کہیں کہ آپ اچھے بچے بنیں گے تو پھر آپ بچے یہ کرے گا کہ وہ نہیں اچھا بچہ لیکن اس کے پیرنٹس اس کو لے ٹوائز لے دیں گے کچھ بھی تو بچے کو تارگیٹ ہمیشہ دیں یہ کریں کہ آپ کو یہ ملے گا اس طرح جو بڑے بچے ہیں جو بات نہیں مانتے زید کٹ ان پر تھوڑی سختی کریں ان کی مدر یا فادر پیرنٹس میں سے ایک بندہ ضرور ایسا ہونا چاہیے جو سخت ہونا چاہیے اور ایک بندہ ایسا ہونا چاہیے جو نرمی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کی آپ نے تربیت کرنی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ avoid کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ families کو وہ کیوں avoid کریں اپنے بچے کو اتنا acceptable اور اپنے آپ کو اتنا acceptable بنائیں کہ آپ کسی کی طرف بھی جائیں وہ enjoy کریں نہ کہ یہ کبھی دوبارہ واپس نہ آئے اور ایک جو بڑی بری بات ہوتی ہے بچوں میں یہ ہوتی ہے اکثر بچے ایسے ہوتے چیزوں کو spoil کرتے ہیں توڑتے کہ اگر پیرنٹس ہی لائٹس کا خیال نہ رکھیں لائٹس کھلی چھوڑ دی فین کھلے چھوڑ دی ٹوٹ پیس زیادہ یوز کر لی یا ٹوٹ پیس گرا دی یہاں بھی ہے بوٹل میں پیک میں تو اس کو پھینک دیا سابون پھینک دی کیچپ بہت زیادہ یوز کر لی پلیٹ میں ڈال لی لیکن کھائی نہیں تو بچے بھی وہ چیزیں سیکھتے ہیں اور ایسے بچے دوسروں کے گھروں میں acceptable نہیں ہوتے جو لوگ خود بھی چیزیں ویسٹ نہیں کرتے ایس آپ یا بچے آپ کے ان گھروں میں چلے جائیں تو وہ عجیب فیل کریں گے تو اس لئے ڈالیں گے تو پھر وہ اپنے ٹوئیز بھی نہیں توڑیں گے وہ اپنی سٹیشنری بھی نہیں ویسٹ کریں گے اکثر بچوں کو عادت ہوتی ہے پیجز ویسٹ کرنے گی یہاں ایک پیج بچا ہوا ہے اس پہ نہیں لکھنا نیکس پیج شروع بچوں کو سکھائیں کہ نہیں پیج بچوں آپ نے اسی پہ لکھنا چاہے دو لائنیں بچی ہوئی تاکہ بچوں کو پتا ہو کہ چیزوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے کمایا کس طرح جاتا ہے اور ویسٹ کس طرح کیا جاتا ہے ہم نے ویسٹ نہیں کرنا تو بچوں میں یہ آدھر شروع سے ڈالیں گے ان کو ٹوئیز دیں ایسے چھوٹے بچوں کو لاکھ جو جلدی ٹوٹے نہیں اور اگر کوئی ٹوٹنے والے ہوں بچہ توڑا ہے تو پھر اس کو منع کریں اور کہیں کہ آئندہ آپ کو ٹوئیز نہیں لے کے دیں گے تھوڑا سا اس کو پتا چل جائے گا چیزوں کی اہمیت اس طرح پھر کرنے میں دو ریزن ہو سکتے ہیں بچوں کے ایک ریزن کیئر لیسنس تو وہ آپ نے بچانا ہے کہ کیئر لیسنس نہیں کرنی آپ نے دھیان سے یوز کرنی ہے چیز دوسری ہوتی ہے کچھ بچوں کی نا ایکس ٹھنگٹ میں ہوتا ہے کہ چیز کی لیمٹ چیک کرنی ہوتی ہے ان کے دماغ میں ڈال دیں کہ ہر چیز کو ویسٹ کرنا اللہ اس کو نہیں پسند کرتے کوئی بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا دوسرے بھی پسند نہیں کرتے تو پھر بچوں میں پیدا ہو جائے گا ہم نے چیز کو ویسٹ نہیں کرنا اور چیزوں کو ویسٹ کرنے سے آپ کیسے بچا سکتے تھوڑی سی ٹائم نکال اور بچوں کو سپر وائز کر لیں کہ آپ نے بچوں کو کھیلنے کے لئے چیز دی ہے پینٹ دی ہے تو پھر آپ سارے کام چھوڑ کے بچوں کے پاس بیٹھ جائیں ان کا دس پندرہ منٹ میں دل بھر جاتا ہے یہاں آدھے دیر اس کے پاس بیٹھیں اور اس کو سپر وائز کریں جب اس چیز سے کھیل کے تو یہ تھے سارے پوائنٹ جو کہ ایک باتمیز بچے کو ہم ٹریک پہ لے کے آسکتے ہم اس کو اچھا کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور کچھ بات یں موسیقی